السلام علیکم میتسین انٹی ایسٹریکس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم ایکسرسائز نمبر 1.2 کلاس 6 پیسٹن نمبر 2 سالف کریں گے فائنڈ دا پرائیم فیکٹرز اب دا فالویگ نمبرز بائی یوزنگ فیکٹر تری میتھرڈ اینڈ رائٹیٹ ان دا فارم آب اینڈیکس نوٹیشن پہلے جو پارڈ ہے 2415 تے چلو اس کو سالف کر کے دیکھتے ہیں تو اس بک میں ابھی اس قیسنز میں جو میتھرڈ بتایا ہے یعنی فیکٹر ٹری میتھرڈ تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگا تو 2415 کو آپ نے اس طرح یہاں پر لکھنا ہے اور دیکھیں کہ اس کا جو پہلا فیکٹر ہے چونکہ یہاں پر ایونڈ جو ہے وہ ڈیوجیٹ آپ کے پاس نہیں ہے تو لہٰذا ٹو پر تو نہیں ہوگا ٹو سے اگلا جو پرائیم نمبر ہے ٹری یا فائیب ہوگا تو ٹو سے نہیں ہوتا تو ہم ٹری سے اب دیکھ کے ٹرائی کرتے ہیں کہ ٹری سے یہ ہوتا بھی ہے یا نہیں تو فائیب اور ون سکس سکس اور فورٹن ٹین اور ٹو 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 لہذا یہ ٹری پر لازمی ہوتا ہے کیونکہ ٹو 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 جو ہے یہ ٹری پر ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو ٹری ایٹزار ٹونٹی فور ہوتا ہے اگلا پورا پیر ہے آپ کے پاس تو اس لئے زیرو لگائے آپ یہاں پر اوٹ تری فائیب زار ٹفٹین تو اس طرح یہ نمبر آپ کے پاس آ جائے گا اب اس کے بعد اس کو آپ نے کرنا ہے یہ پرائیم نمبر تو چونکہ آپ کے پاس موجود ہے اب اس کو دیکھیں کہ یہ کس پر یہاں پر چونکہ 5 ہے تو لہٰذا یہ 5 پر لازمی ڈیوائیڈ ہوگا اگر 5 پر ہم ایک تو فیکٹر ہم 5 لکھتے ہیں دوسرا فیکٹر ہمارے پاس کیا آ جائے گا 5105 تو 3 یہاں پر آ جائے گا 30 56030 5105 تو یہ ہمارے پاس 161 آ جائے گا اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ آیا یہ جو ہے یہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو یہ آپ کے پاس 2 پر ہوگا 3 پر 5 پر اگلا جو پرائیم نمبر ہے 7 ہے تو 7 پر دیکھیں اگر اس کو 72014 2 اور 1 تو لہٰذا 7 ایک فیکٹر اس کا آ جائے گا دوسرا آپ کے پاس آ جائے گا 7 23000 اور چونکہ آپ کے پاس 23 جو ہے یہ پرائیم آپ کے پاس فیکٹر ہے تو مزید اس کو آپ ڈیوائیڈ نہیں کر سکتی اس کی فیکٹرائزیشن نہیں کر سکتے 2415 is equal to یہاں پر 3 پاور 1 5 پاور آپ کے پاس 1 7 پاور 1 اور 23 پاور 1 اس کا یہ آ جائے گا ہمارے پاس سلیوشن تو یہ فیکٹر 3 میتڈ سے آپ نے اس کو سالپ کرنا ہے اس طریقے سے نیکس بی پارٹ کو سالپ کرتے ہیں تو یہاں پر 208 ہے تو 208 کو ہم یہاں پر لیک لیتے ہیں چونکہ یہ آپ کے پاس یہاں پر یونٹ کا ہنسہ جو ہے وہ جفت ہے 8 ہے even ہے تو لہٰذا 2 پر ڈیوائیڈ ہوگا ایک فیکٹر آ جائے گا 2 دوسرا کیا آئے گا 2 1002 0 لگائیں 24008 اب یہ تو آپ کے پاس ہو گیا پرائیم نمبر ہے یہ مزید ڈیوائیڈ نہیں ہوتا تو اس کو ہم یہ بھی 2 سے ہوگا 2510 2200 اور یہ پرائیم نمبر ہے تو اس کو ہم کر لیتے ہیں دیکھیں یہ بھی 2 20041 یہاں پر آ جائے گا 2600 یعنی 2452 اور اسی طرح یہ جو ہے یہ کمپوزٹ نمبر ہے دوسرا پرائیم ہے ہمارے پاس 2300 لہٰذا ہمارے پاس اس کی جو فیکٹوریزیشن آپ دیکھ رہیں 208 کی یہ ہمارے پاس آرہا ہے 2 ملٹیپلائی بائی 2 ملٹیپلائی بائی 2 ملٹیپلائی بائی 2 ملٹیپلائی بائی 13 اینڈ ایکس پارم میں اس کو لکھنا چاہیں تو ایسے ہم اس کو لکھیں گے 1 2 3 4 2 2 4 2 4 4 4 3 1 ہمارے پاس یہ اس کی آجائے گی فیکٹوریزیشن تو اب چلتے ہیں سی پارٹ کو اس کو بھی سالپ کرتے ہیں تو 4256 کو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اس کی یعنی فیکٹوری میٹڈ سے اس کی پرائیم فیکٹوریزیشن کرنا چاہتے ہیں پرائیم فیکٹور نکالنا چاہتے ہیں دیکھیں یہ نمبر جو ہے یونٹ کا انصاف کے پاس جفت ہے ایون ہے تو لہذا 2 ایک فیکٹور ہمارے پاس 2 آئے گا دوسرا کیا ہوگا 2204 2102 2204 1 یہاں پر 28016 یہ تو ہمارے پاس پرائیم ہے تو اس کو ہم کر لیتے ہیں فیکٹوریز کر لیتے ہیں ایک فیکٹور ہمارے پاس 2 تو 2102 اور یہ پورا پیر اگر آپ کے پاس ڈیوائیڈ ہو تو یہاں پر آپ 0 لگا دیں 26012 اور 240 مزید اس کو کرنا چاہتے ہیں 2 پر 2508 2306 220 اور اس کو پھر مزید اگر آپ کرنا چاہتے ہیں ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں 2204 1 یہاں پر 26012 1 یہاں پر 26012 2 یہاں پر 2102 230 230 اور یہ تو آپ کے پاس نہ 2 پر ہوگا نہ 3 پر نہ 5 پر آگے 7 پر آپ دیکھیں 71007 6 یہاں پر آئے گا 63 تو 79063 اور یہ آپ کے پاس پرائیم نمبر ہے تو لہٰذا یہاں پر فیکٹوریزیشن اس کی جو ہتم ہو جائے گی تو لہٰذا 4256 is equal to 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 2 3 4 5 2 3 4 5 اور 7 multiply by 19 تو لہٰذا ہمارے پاس اس کا جو index وام میں اگر اس کو آپ لکھ لیں تو 1 2 3 4 5 2 power 5 multiply by 7 power 1 multiply by 19 power 1 ہمارے پاس یہ اس کا ہو جائے گا solution اگر ڈی پارٹ کو سالپ کر لیتے ہیں تو اگلے جو نمبر ہے 4834 اس کو ہم لکھ لیتے ہیں 4834 یہ یہاں پر یونٹ کا حنسہ آپ کے پاس even ہے تو لہٰذا یہ 2 پر ہوگا 2 204 248 212 7014 اور اب یہ آپ کے پاس 2 پر نہیں ہوگا 3 پر 5 پر 7 پر اور 11 پر تو یہ آپ کے پاس چونکہ prime نمبر ہے تو اس لئے آپ کے پاس فیکٹریزیشن آپ کے پاس یہی رہے گی اس کی 2 power 1 multiply by 2417 power 1 یہ ہمارے پاس اس کا آ جائے گا solution ای پارٹ کو کر لیتے ہیں تو یہاں پر 6745 اس کو اگر آپ 2 پر تو لہٰذا یہ ابل نہیں ہوگا تو ہم اس کو یہاں پر اگر 0 یا 5 ہو تو 5 پر آسانی سے ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے 5 یہاں پر آ جائے گا 6 میں صرف آپ نکالیں گے 1 17 5 3 اور 2 یہاں پر آ جائے گا 5 4 اور یہ 9 45 یہ آپ کے پاس آ جائے گا اس سے تو اب یہ آپ کے پاس کس نمبر پر ڈیوائیڈ ہوگا 7 پر آپ ٹرائی کر لیں یہ تو پرائیم نمبر ہے یہ جو کمپوزٹ نمبر ہے اس کو ہم مزید فکٹورائز کریں گے تو اگر ہم اس کو دیکھیں 19 پر یا 13 ان نمبر پر آپ اس کو کر لیں کہ آیا یہ آپ کے پاس ہوتا ہے یا نہیں تو 19 سیون 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 چھے کہہ رہی آ جائے گا سکس سیون ون سیون اور سکس آپ کے پاس ترٹین ہو جائے گا ون سار تو لہٰذا 19 سیون سیون سار اور سیون بھی چونکہ پرائیم نمبر ہے آپ کے پاس تو لہٰذا سکس تاؤزن سیون ہنڈر فورٹی فائب از ایکول ٹو پاور ون مٹیپلائی بائی نین پاور ون مٹیپلائی بائی سیون تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ون تاؤزن ٹو ہنڈر سکسٹی ایٹ ہے ہمارے پاس اگر ٹو سے ڈیوائی ٹو سکس آر ٹو 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 ٹر اور ٹو 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 یہ آپ کے ہنڈر سیون ٹو اس کو نوٹیشن میں اگر لکھنا اینڈیکس نوٹیشن میں لکھنا چاہیں تو ٹو پاور ٹو لکھ سکتے ہیں اور ٹری ہنڈر سیون ٹو 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 آپ لکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس اس کا ہو جائے سیلیوشن نیکس پارٹ کو لکھتے ہیں تو یہاں پر فور تاؤزن فائب ہنڈر ایٹی جو ہے ہمارے پاس اس کو آپ اگر یہاں پر زیرو ہو یا ٹو ہو سکس ایٹ ہو تو یہ ٹو پر ڈیوائیڈ ہوگا ٹو 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 یہاں پر ٹو 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 ہے یہ پرائم ہے مزید ڈیوائیڈ نہیں ہوگا لہذا 4580 is equal to 2 multiply by 2 multiply by 5 multiply by 229 index میں اس کو لکھنا چاہیں 2 power 1 2 1 time 2 time 2 power 2 2 power 2 5 1 multiply by 229 power 1 یہ ہمارے پاس اس کا ہو جائے گا solution next part کو آپ solve کرتے ہیں تو 9046 اس کو unit کا حصہ آپ کے پاس even ہے تو لہذا 2 پر ہوگا 248 تو 1 یہاں پر آجائے گا 2510 224 23000 اور اس پر اگر آپ مزید 2 پر نہیں ہوگا 3 پر بھی نہیں ہوگا سب کو جمع کریں گے تو 5 پر بھی نہیں ہوگا 7 پر 11 پر 17 چونکہ یہ number prime ہے تو اس لئے یہ کسی اور number پر divide نہیں ہوگا تو یہ ہمارے پاس 2 power 1 multiply by 4523 یہ ہمارے پاس اس کا ہو جائے solution اس کے بعد ہم question number 3 کو solve کریں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں اس کبھی بھی youtube پر بروقت نوٹیوکیشن لائیں تو اس کے لئے اگر چینل پر نئے تو چینل کو لازمی آپ سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر سمجھ آئے تو کمنٹ باکس میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں